ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن پانچ دسمبر بروز منگل کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ میں توانائی کی کمی کی وجہ سے آپ میں نقاحت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے جوش و جذبے میں بھی خاصی کمی نظر آ سکے گی ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے کسی بھی نیک کام کو شروع کرنے کی منصوبہ بندی یا نیک کام کے آغاز میں اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسی اہم معاملے کی وجہ سے آپ دوسروں کی نگاہوں میں آ سکتے ہیں جبکہ ایسے امور نمٹاتے وقت اپنی ذاتی اہمیت کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے دوسروں سے لیندین یا مالی معاملہ تیک کرتے وقت انتہائی ہوشیاری سے کام لیں اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کاروباری یا سماجی زندگی میں کسی تضاد بیانی کا شکار نہ بنیں بہت سے دوسرے افراد کی آپ سے کئی تواقعات وابستہ ہیں آج دوسروں کے کسی جھگڑے کو نمٹانے یا اہم جذباتی مسائل کو حل کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے کسی قسم کا اہم کردار ادا کرنے کے لئے کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو ایسے اختلافات سے دور ہی رکھیں اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اس معاملے میں آپ کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے نہ صرف خجالت کا سامنا ہوگا بلکہ موجودہ حالات میں بھی مزید خرابی ہوگی آپ کو اپنے پیاروں خاص کر اپنے شریک حیات کا خاص خیال رکھنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے فضول اخراجات پر قابو پا کر اپنے گھر میں ہونے والی کسی بھی ممکنہ تلخی سے بچ سکیں گے کسی سفر کا ارادہ نہ ہونے کے باوجود کسی سفر کی منصوبہ بندی کا پروگرام بنا سکتے ہیں آج آپ کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ آپ خود کو پرسکون رکھیں تاکہ اپنی آسابی بیچینی سے نجات حاصل کر سکیں گھر میں گم ہونے والی کسی شیع کے بارے میں مصدقہ رپورٹ سے آپ کا اعتماد بھی بحال ہو سکے گا جبکہ آپ کی گمشدہ اشیاء بھی واپس مل سکیں گی اپنے موجودہ معاملات کو تیہ کرنے میں آپ کے پاس مناسب وقت نہیں ہے اسی لئے کسی بھی حالت میں مزید ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے گریز کریں ورنہ نئے کام مکمل نہ ہو سکیں گے جبکہ آپ کے پرانے کام بھی ابھی تک دھورے پڑے ہوئے ہیں جبکہ اپنے جاری امور کو مکمل کرنے کے بعد آپ میں اتنی طاقت باقی نہ رہے گی کہ آپ کوئی نیا کام مکمل کر سکیں کینسر بھرجے سرطان آج کسی کاروباری دورے پر جانے سے پہلے اپنی شریک حیات سے مشاورت کرنی بہت ضروری ہوگی تاکہ بعد میں پیدا ہونے والی جذباتی الجھنوں سے بچا جا سکے اپنے غصے اور جذباتیت پر قابو رکھنا بھی آپ کی کامیابی کے لیے نہ صرف ضروری ہوگا بلکہ دوسروں سے مفادات کے حصول میں بھی مددگار ثابت ہو سکے گا اگر آپ کو ان باتوں پر یقین نہ ہو تو آج آزمانے میں کیا حرج ہے آج آپ کو اپنے لیے مسروفیت بھڑا شیڈول تیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھی غیر متوقع حالات پیدا ہونے سے آپ کی منصوبہ بندی یہ اکثر تبدیل ہو سکتی ہے جبکہ ایک دم سے حالات کے بدلنے کی وجہ سے آپ کو اپنا آپ متوازن رکھنا مشکل ہو جائے گا لیو بھرجے اسد آج اپنے شیڈول میں سے اجلت کا لفظ نکال کر اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کریں اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں یا وقتی مفادات کے حصول کے لیے تضاد بیانی سے کام نہ لیں ورنہ آپ کے مخلص آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اپنے لیے مزید آرام کا وقت ضرور نکال لیں آپ کو آج اپنی سماجی حیثیت کی بہت فکر رہے گی جس کی وجہ سے آپ کو سخت غصہ بھی آ سکتا ہے اور آپ کچھ اچھے حالات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا چاہیں گے اپنے حالات سے فائدہ اٹھانے میں آپ کی قدرتی صلاحیتیں بہت زیادہ کارگر ثابت نہ ہوں گی اور نہ ہی آپ اپنی قابلیت سے دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آج اگر آپ نے اپنی توجہ اپنے فرائز کی ادائیگی پر مبزول نہ کی تو آپ کی سرزنش ہو سکتی ہے کیونکہ کئی اہم کام ابھی تک صرف آپ کی وجہ سے ہی التوا کا شکار چلے آ رہی ہیں اور انہیں آپ بروقت مکمل نہیں کر پائے ایسے مواقع پر اپنا اعتماد بحال رکھیں اور تحمل مزاجی کے ساتھ نہ صرف اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کریں بلکہ اس صورتحال کی مکمل وضاحت بھی ضرور کریں تاکہ سب کو علم ہو سکے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اپنے قابل احترام بزرگوں کی وساطت سے آپ کے موجودہ حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے آپ کے بیرون ملک جانے کے لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے لبرا برج میزان آج آپ کو اپنے کاروباری منصوبوں یا موجودہ معاملات پر بھرپور توجہ دے نہیں ہوگی اس کے لیے چاہے آپ کو اپنے کسی جذباتی رشتے کو وقتی طور پر ہی نظر انداز کیوں نہ کرنا پڑے ایسا کر گزریں کیونکہ آپ اپنے منصوبے میں مضرور کامیاب ہوں گے اور ممکن ہے کہ اپنے دوستوں کی جانب سے ملنے والی دعوت بھی ٹھکرا دیں جبکہ اس کے لیے آپ کو مزید کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوگی آج آپ کو اپنے دوستوں اور رشتے داروں کی سوچوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے اور کوئی آسان راستہ موجود نہیں ہوگا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی دوسروں کو اپنے سے کم تر یا حکیر مت جانے ورنہ منفی جذبات حاوی ہو سکتے ہیں اسکارپیو برج اکرب آج اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر کے دوسروں کا نکتہ نظر چاننے کی کوشش بھی ضرور کریں اس سے آپ کی محبت بھری زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ سکے گی آپ کا کوئی قریبی فرد یا رشتے دار آپ کے مالی حالات میں بہتری پیدا کرنے میں مدد دے سکے گا اور اسی بنیاد پر اپنے لئے عزت و تقریم کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا آپ کی اپنے پیاروں یا شریک حیات کے ساتھ جاری رنجش کا خاتمہ آج ممکن ہو سکتا ہے جبکہ جن غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا تھا ان کے عزالے کی کوششوں میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اس کے علاوہ کچھ خصوصی اقدامات کے تحت جب تک آپ کھل کر اپنے خدشات کا اظہار نہیں کرتے یہ معاملہ حل ہونا ممکن نہیں ہوگا آج اپنے کاروبار پر مکمل توجہ مرکوز کرنا آپ کے لئے دشوار ہوگا جبکہ آپ کی کارکردگی بھی توقع سے خاصی کم رہے گی مگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیدا شدہ بہت سے اختلافات یا غلط فہمیوں کو ختم کرنے میں با آسانی کامیاب ہو سکیں گے آپ کے لئے بہترین لائحہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے اندر مسلحانہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اسی سوچ پر مبنی رویے کو بروے کار لاکر اپنے گھر والوں اور اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے جاری معاملات کو نمٹائیں اور اپنے بڑوں کی باتوں کو انتہائی توجہ سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں شام کے وقت کوئی دوست آپ سے ملنے آ سکتا ہے یا کسی تقریب میں شمولیت اختیار کرنی ہوگی آج آپ اگر کسی کاروباری دورے پر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنی شریک حیات کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں ورنہ گھرے لو حالات دباؤ کا شکار ہو جائیں گے ایسے امور میں آپ کی اپنے تجربہ کا رشتہ داروں کی باتوں پر عمل کرنا ہی فائدہ دے سکے گا شام میں اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کی باتوں سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے کسی گاڑی کی خرید و فروخت کے معاملے میں دوسروں پر کیا گئے اعتماد بے سود ثابت ہوگا جبکہ برون ملک جانے کا منصوبہ پھر سے تیار کرنا ضروری ہوگا بہت سے دیگر معاملات میں آپ کو اپنے اردگرد مجود افراد کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ کسی بھی ذاتی معاملے میں آپ کا اپنا فیصلہ ہی اصل اہمیت کا حامل ہوگا آج اپنی جذباتیت اور حساسیت کو اپنے کابو میں رکھیں اور کسی بھی قسم کی بیچینی کو پیدا نہ ہونے دیں ورنہ دوسروں سے سخت الفاظ کے تبادلے کی وجہ سے گرمی سردی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو پرسکون بنانے کے لیے کچھ مصروفیات کا انتخاب ضروری ہوگا اپنے اردگرد کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کسی خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہو کیونکہ اس کی تعبیر آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ مختلف ہو سکتی ہے آج دوبارہ سے پڑھائی شروع کر کے اپنی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں کیونکہ یقینی طور پر آپ کامیاب رہیں گے اپنے پیاروں کے بارے میں علالت یا کوئی ناخوشگوار خبر سننے کی وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں پائسیز برجے ہوت آج صبح سے ہی بیزاری اور اس طرح بھی کیفیات نمائی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بات کرنے کو بھی دل نہ چاہے گا آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ کاروباری ملاقاتوں سے گریز کریں اور اگر کوئی ملاقات تیہ ہے تو اسے ملتوی کر دیں اس طرح کے امور کے لئے ذہن کا صاف اور واضح انداز فکر کا حامل ہونا ضروری ہے اسی لئے آج ایسے کسی بھی کام کو انجام دینے سے گریز کریں جس کی وجہ سے آپ کی خاصی توجہ درکار ہو سکتی ہے آج اپنے محبوب یا شریک حیات کے بارے میں تفکر کا اظہار ہی نہ کریں بلکہ اسے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش بھی ضرور کریں اپنے پیاروں سے تعلقات میں پیدا ہونے والی بہتری ہی اصل خوشخبری ہو سکتی ہے موسیقی